اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے ایک طرف اس کی حالت ہے اور دوسری طرف وہ باعواز بلند یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق اتا فرم مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے اور اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و سنا کی توفیق اتا فرم عبداللہ بن محمد کہتے ہیں یہ دعا سنی میں نے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک طرف تو اس آدمی کی حالت دیکھتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہے بینائی سے محروم ہے جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق اتا فرما مجھے تو نے اپنی مخلوق میں بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و سنا کی توفیق اتا فرما میں بڑا حیران ہوا مجھ سے رہا نہ گیا اس کے پاس گیا سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت آپ اللہ تعالی کی کس نعمیت نعمت کی اور فوقیت پر شکر کی اور حمد و سنا کی توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تو معذور آدمی تھا اس نے جواب دیا فرمایا اور خوب فرمایا آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے با خدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راک کر دے پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے ناتما جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو دیکھئے کہ یہ تو ٹھیک ہے نا کیا اس زبان کی ایک نعمت کا میں زندگی پر شکر ادا کر سکتا ہوں پھر کہنے لگے کہ دیکھو میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے خود میں معذور ہوں زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں لیکن وہ تین دن سے ملتا نہیں غائب ہے معلوم نہیں کہ کہاں ہے آپ اس کا پتا کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے عبداللہ نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کر دی تو یہ دردناگ منظر دیکھا کہ مٹی کے دو تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئے جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے جیسی معذور کی بیٹے کی لاش تھی اس معصوم کی لاش اس طرح بے گورو کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر لاحق ہوئی ہے کہ اس کے معذور والد کو اس علمناک حادثے کی اطلاع کیسے دی جائے ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی بیٹے کی وحشتناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو جا لیکن جب یہ خبر سنی تو معذور والد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے ایسے بھی دل پر غم کے بادل چھا جائیں تو آنکھیں پرس پڑتی ہیں اور دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار آنسو کی صورت میں بہن نکلتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو شاید ہمارے دل پھٹ جائے بہرحال شکوہ شکایت کرنے کے بجائے وہ بڑا معذور شخص کہنے لگا ہم دو ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور ایک چیخ کے ساتھ ان کی روح اس قفص عنصری سے پرواز کر گئی ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے زبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کچھ لوگ اس طرف نکلے رونے کی آواز سنی خیمے میں داقل ہوئے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے کوئی ہاتھ چومتا ہے کوئی آنکھوں کو بوسا دیتا ہے ساتھ ساتھ کہے جاتے ہیں ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر بحرم کو نہیں دیکھا ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہے تھے پوچھا بھائی اتنی تعریف کے پل بانتے ہو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑا اللہ والا آدمی تھا یہ تو بتاتے جاؤ کہ یہ ہے کون ان کا تعریف ہی کر دو تو کہنے لگے آپ ان کو نہیں جانتے کہنے لگے نہیں میں تو ان سے پہلی دفعہ آج ملا ہوں کہنے لگے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچ عاشق ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سٹوڈنٹ شاگرد ہیں یہ ہے مشہور محدث حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تابعی ہے صحابی رسول وہ جو حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضور کے چاچا کے بیٹے ان کے شاگرد ہیں اور محدث ہیں اپنے زمانے کے اللہ اکبر اور ہمارے ہاں مدارس میں جو حدیث کے طالب الموتینہ ان سے جا کے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ حضرت ابو قلابہ کے بارے میں جانتے ہیں عام آدمی تو شاید نہ جانتا ہو ایک وجہ یہ بھی ہے درس آپ تک پہنچانے کی تاکہ آپ بھی جانیں کہ محدثین کے نزدیک حضرت ابو قلابہ کا کیا مقام ہے صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کی تجہیز و تکفین اور نماز و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ کہتے ہیں کہ رات کو سویات و خواب میں دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں جنت کا لباس پہنا ہوا ہے اور قرآن کریم کی آیاء مبارک کا تلاوت فرما رہے ہیں پتہے کون سی آیاء تلاوت فرما رہے تھے سورت الرعد قرآن کریم کی سورت ہے نا الرعد اس کا مطلب ہوتا ہے thunder اس کی آیاء نمبر 24 جو کچھ اس طرح ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار اللہ اکبر اللہ اکبر سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار اور کہیں گے تم پر رحمت ہو یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے یا یہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو کس کے؟ جنتوں کے ان کے انعامات کے ان باغات کے اس لیے آپ یہ آیاء مبارکہ برزخ میں تلاوت فرما رہے ہیں فنعم عقب الدار عقبت کا گھر خوب گھر ہے یعنی پس یہ جو گھر ملا ہے نا آخرت کا یہ ہی کیا خوب گھر ہے اور دیکھیں نا کیا زندگی گزاری حضرت نے اس میں بھی شکر کا دامن نہ چھوڑا سبر تو ایک شئے ہوتی ہے نا ایک شکر ہوتا ہے ایک انسان سبر کر لیتا ہے لیکن وہ ڈپریس ہو جاتا ہے کہتا ہے جی سبر کرتے ہیں جی بس کیا کریں ایک ہوتا ہے نا نا جو نہیں ہے اس کا تو غم ہی نہیں جو ہے اس کا شکر کریں یہ آسان نہیں ہوتا میرا بھائی کہنا آسان ہوتا ہے جب سر پر پڑتی ہے نا کسی کہ اس سے جا کے پوچھو آپ میں سے کتنے لوگ مجھ سے پچھلے دنوں کانٹیکٹ کیا ہے آپ جانتے ہیں جو یہ درست سن رہے ہیں کہ کوئی غم رو رہا ہے کوئی غم رو رہا ہے کوئی بیماری پر پریشان ہے کوئی مسیبتوں پر کوئی مختلف اور چیزوں پر پریشان ہے اور دیکھو یہ خاص طور پر میں نے درست اسی لیے آج کے لیے مرتب کیا ہے کیونکہ اتنی پریشانیاں آپ لوگوں کی میں نے پچھلے ایک آت ہفتے میں جو لوگوں نے کچھ ووٹس ایپ پہ کچھ یوٹیوب پہ کچھ انسٹاگرام پہ شیئر کیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس درست کی ضرورت ہے ہم سب کو صرف آپ کو ہی نہیں مجھے بھی جب بھی کوئی بات کرتا ہوں آپ سے تو خود کو بھی اسی میں رکھتا ہوں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا ایمان ہو جائے نا ہمارا کہ ہم گلاس ہاف ایمٹی دیکھتے ہیں کہ آدھی گلاس خالی ہے وہ جو آدھی بھریوی اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی اللہ اکبر اچھا ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ معذور ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی برزخ میں بھی ایسی رہیں گے نہیں جی کچھ ماباب بھی سوال کرتے ہیں ہمارا بچہ معذور تھا ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر تو کیا برزخ میں بھی ایسا ہوگا نہیں جی وہ جسمانی آزمائش دنیا تک تھی بس ختم ہو گئی وہ برزخ میں یہ معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ قیامت کی دن بھی جب اٹھایا جائے گا اور انشاءاللہ جب جنت میں داخل کیا جائے گا جنت میں تو کسی میں کوئی نقص کا شائبہ بھی نہیں ہوگا تو یہ آیا ہے مبارکہ تلاوت فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں ارے آپ وہی معذور شخص ہیں فرمانے لگے جی ہاں میں وہی شخص ہوں اللہ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں بڑا زبردست جملہ ہے ایک دفعہ پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اچھے دنوں میں شکر کرتے ہیں اور اکیلے ہوں یا لوگوں میں بیٹھے ہوں جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں سب کے سامنے ہوں یا اکیلے میں بیٹھے ہوں خوف خدا کے بغیر نہیں رہتے یعنی کہ ہر لمحہ انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت واقعہ ہے دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے ہم نے ہر غم کو غمِ یار بنا رکھا ہے نوکہ ہر خار سے پوچھو وہ گواہی دیں گے نوکہ ہر خار سے پوچھو وہ گواہی دیں گے ہم نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے خود میرے دل نے تراشے ہیں غموں کے پہ کر خود میرے دل نے تراشے ہیں غموں کے پہ کر میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جائز نہیں اندیشہ جان عشق میں اے دل جائز نہیں اندیشہ جان عشق میں اے دل خوشیار کی مسلک تسلیم و رضا ہے تو یاد رکھیں کہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے رہیں جو نیمتیں دی ہیں ان پر شکر کریں اور جو آزمائشیں آئیں ہیں ان پر صبر بھی کریں اور ساتھ اس کی حمد و سنہ بھی بیان کریں جو کچھ ہے موجود اس پر شکر کریں اور جو تکلیفیں ہیں انہیں دور کرنے کی دعا کریں اس لئے آپ کو حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا بتائی میں نے اس دعا کو کسرت سے پڑا کریں اپنے رب سے مانگیں اس دعا کی تاثیر یہ ہے کہ نہ صرف مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتی ہیں اللہ کے فضل کے دروازے بھی کھول دیتی ہیں اللہ اکبر دیکھیں اپنے بچے کے بچھڑ جانے کا غم تو ہے پر خوشی اس بات کی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے گیا تو رب راضی تھا یعنی کہ وہ کسی غلط کام میں نہیں تھا وہ کسی ایسے حال میں نہیں گیا کہ رب اس سے ناراض ہو اور چھوٹا بچہ تھا چھوٹا بچہ تھا نابالخ تھا وہ تو جائیں گے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے حضرت ابراہیم اور بی بی سارا کی پرورش میں ہوں گے قیامت کے دن شفاعت کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ہمارے غموں کو ہماری تکالیف کو دور فرمائے ہمیں ہدایت دے اور ہدایت دینے والا بنائے ہم سے راضی ہو جائے اللہم صلی و سلم و بارک على سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدی نسید صادقادری